موسیقی مالک بن دینا رحمت اللہ لے کہنے لگے جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا حجوم ہے میں نے لوگوں کو ہٹو بچو کر کے پیچھے ہٹایا وہی معذور آدمی بیٹھا زارو کتار رو رہا تھا میں نے کہا اب کیا بنی کہ مالک تجھے نظر نہیں آتا لوگوں نے حج کر لیا وہ خوفِ عرفات مزلفہ میں رات گزار لی اب منا میں کوئی چھترہ کر رہا ہے کوئی دمبہ کر رہا ہے کوئی گائیں کر رہا ہے کوئی ہونٹ کر رہا ہے میں اپنی نصیبے پہ رو رہا ہوں الہی میرے پاس قربانی کے لیے دینے کو جانور کوئی نہیں مالک بن دینار کہنے لگے پھر اس نے اوپر مو اٹھایا ایک چیخ ماری اور کہنے لگا اللہ جانور کی قربانی تو ہے نہیں میری جان کو قبول کر لے الہی میں تیرے راستے میں اپنی جان دو مالک بن دینار کہتے ہیں میری چیخ نکلی میں نے اپنے آنس ہونسوں یوں کر کے صاف کیا میں نے آنکھ کھول کے دیکھا جان کی دعائیں کرنے والا فوراں اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا خیال آیا کبھی ہمیں بھی کچھنی خدا کی نعمتوں سے آج فیدہ نہیں اٹھایا تم نے سردی کے موسم میں تھنڈے پانی کو گرم کرنا چاہا پانی گرم ہو گیا جاؤ صبح صبح اپنے بچے کو کہ مجھے دہی لاکے دے میں دیکھتا ہوں تمہارا بچہ کہاں مانتا ہے کہتا بوئی شردی اور ہی ذر تھوڑی دیر کے اندر جاؤں گا تم نے تھنڈے کو گرم کرنا چاہا اللہ نے گرم کر دیا تم نے کو گرم گرم کو تھنڈا کرنا چاہا تھنڈا کر دیا میرے عزیزو کتنی اللہ کی نعمتیں کھائی کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا لیکن میرے عزیزو ایمان اندر بڑا کمزور ہے جان تو میرے عزیزو بڑے بڑے جب خاندوں میں جا کے باڑی تو بنا لی لیکن ستر سال میں ہم ہی پناہ ایمان نہ بنا سکے جماعت المبارک کی نماز کے بعد بھی کتنے جنازے اٹھیں گے تین چار تو پیر مہن سے اٹھیں گے اور جاؤ جا کے کفر کی خوشبو سون کے دیکھنا تمہیں گلاب کے اتر کی خوشبو آئے گی نصیبوں والا آدمی ہوگا جس کے سینے سے ایمان کی خوشبو آئے گی مقدر والے ہوں گے جب بھی ہاتھ اٹھے اپنے لیے دعا کی اپنی اولاد کے لیے دعا کی اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کی اوہ عزیزو کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کرو اللہ العالمین خاتمہ ایمان پر دے دیجو خاتمہ اسلام پر دے دیجو اگر نہ جیسے حالات ہیں اور حالات کے اندر ویسے جیسے ہمارے امان میں معاملہ بڑا گڑبر نظر آ رہا ہے کیا سامنا کریں گے اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبید جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انہوں نے مو پھیر لیا خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر کوئی چھڑانے والا نظر نہیں آئے گا غزبہ تبوک کا موقع ہے نبی علیہ السلام نے آواز لگا دی تُؤمینون باللہ ورسولی وَتُجَاہِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نکلو اللہ کے راستے میں مردوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا دوستوں نے اپنے یاروں کو چھوڑ دیا میدان کے اندر نکل گئے تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر میرے عزیزو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کہہ لگے خجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے ہم دو تین دن بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے پاس تلے جائیں گے اور جا کے ہم کہہ دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام خجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا ہم نے باگ سے خجوریں توڑ لی اور خجوریں توڑ کے آپ کی خدمت میں آگے ہم جہاد کے لئے تیار ہیں دن گزرتے گئے آج نکل جائیں گے کلنی پر سو جائیں گے ترسو جائیں گے اللہ اکبر حلانکہ مارکہ بھی نہ ہوا جنگ بھی نہ ہوئی صحابہ اکرام جب کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے یہ مدینے میں تھے اب تینوں نے آپس میں مشہورہ کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کیا کیا جائے اللہ کے نبی کے پاس اگر جا کے عزت جھوٹ کا بولیں گے تو جبرائیل آ کے بتا دے گا خیر ہے سچ سچ بتا دو اللہ تعالیٰ سچ والوں کی مدد کرے گا کیونکہ قرآن میں اللہ جللہ شانو ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین او لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کا ساتھ دینے والے بل جاؤ یہی وجہ تھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے انسار مدینہ ایک مکان میں کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے خلافت کا ہمارا حق ہے کیونکہ رحمت والے نبی مدینہ پاک آئے مدینہ سے خلیفہ ہمارے میں بننا چاہئے اللہ اکبر جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو پتہ لگا آپ سارے کساب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پریسان ہے صحابہ اکرام پریسان ہے رسول پاک علیہ السلام کا جنازہ پڑا ہوا ہے رحمت والے نبی کا جسد اتر ہے روزہ انور میں جانے کے لئے تیار ہے ادھر آپس میں مسورہ ہو رہا ہے خلیفہ کون بنے گا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تصریف لے گئے اور جا کے کہنے لگی کس بارے کے اندر چیمگویاں ہو رہی ہے کس بارے میں آپس میں بات ہو رہی ہے انسار مدینہ کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا خلافت کا انتخاب کس کے لئے کیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا تم انسار مدینہ ہو ہم بے وطن تھے تم نے ہمیں وطن دیا ہم بے گھر دے تم نے ہمیں گھر دیا ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا تم نے ہمیں کپڑا دیا تم ساری چیزوں میں ہمارے سے آگے بڑھ گئے لیکن قرآن میں اللہ نے تمہارا ذکر کیا یا ہمارا ذکر کیا اللہ نے کہا اللہ کہہ رہا جو ایمان لے کے آؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمانداری سے بتاؤ ممبر پر بیٹھ کے صداقت کا تاج حضور نے کس کے سر پہ پہنایا تھا صحابہ کی چیخیں نکل گئی انسار مدینہ کہنے لگے ابو بکرہات بڑھانا تیرا کام ہے بایت کر کے خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے یا یوہلہ دینہ منتق اللہ وکونو محصادقین ستی جا کے بات کر دو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک یہ تین صحابہ چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کملی والے عذر کوئی نہیں بس ہمارے سے کتائی ہو گئی ہمارے سے سستی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہم جانے میں مارے سے دیر ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام بتاؤ ہمارے لئے کیا حکم ہے رحمت والے نبی صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے اچانک مو موڑ کے پیٹ کر لی فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ اللہ تمہارا چہرہ دیکھنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے صحابہ جس کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم وہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے حالانکہ جنگ نہیں ہوئی نہ کوئی کٹا نہ کوئی بچا نہ کوئی شہید ہوا اللہ جللہ سال انہیں ویسے دن اکیس دیے کتنے دن محاصرہ ہوا اس کے بعد خیر وافیت کے ساتھ صحابہ اکرام واپس لوڑ گئے فرمایا میرا اللہ تمہارے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تمہاری جللت کیسے ہوئی تم اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہو یہ اٹھ کے اپنے گھر کو چلیں بسید نبی میں دوسرا اعلان ہوا خبردار خبردار ان تین افراد سے کسی مدینے والے کو بولنے کی اجازت کوئی نہیں پھر اگلا اعلان ہوا کعب بن مالک کہتے ہیں ہمارے دروازے پہ حضور کا غلام آیا اور آکے کہنا گا کعب بن مالک کے گھر والو حضرت حلال کے گھر والو مرارہ کے گھر والو خبردار خبردار اللہ کے نبی کا پیغام آیا بیٹوں کو بیٹیوں کو بیوی کو بولنے کی اجازت نہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے مجھے بھوک لگی میں نے گھر والی سے کہا بولنے سے منع کیا روٹی دینے سے منع تو نہیں کیا میری گھر والی نے چیخ مار کے کہا اے کار اللہ کا نبی جس سے نراض ہو جائے میں بیوی ہو کے اسے روٹی کوئی نہیں دوں گی قربان جائے صاحب فرمانے لگے میری بچی پاس سے گزری اللہ اکبر میں نے اس کی طرف دیکھا فرمایا میری بچی نے مجھے دیکھ کے مو پھیر لیا میں نے کہا بیٹی باپ کے بڑاپے کا تو خیال کر لے اللہ اکبر مجھے پیاس لگی مجھے پانی پیلا دے بیٹی نے مو پھیرا پیٹ کر کے کہنے لگی دودھ پانی کی بات کرتا ہے نبی نے منع کر دیا میں تو تجھے اپنا چیرہ بھی دکھانا گوانا نہیں کروں گی اگلا اعلان مدینے کے اندر ہوا ان سے سوشل بائیک آٹھ کر دیا جائے لینا دینا کوئی نہیں حقاب کہتے ہیں بس میرے دل کے اندر بات آئی میں گھر سے اٹھا مسجد نبوی شریف میں آیا میں نے آنکھ کی اینیوں سے دیکھا کہ اللہ کا نبی میری طرف دیکھ تو نیرا کہ میں نے جیدر مو کیا وہ دون نے سر جھکا لیا کہ اس سے بڑی میرے پر قیامت کیا آئی ہوگی میں نے حضور کو سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا چلے گئے دنیا سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو رازی کرنے کا حق ادا کر دیا چلے گئے وہ دنیا سے لوگ جل کو اللہ جللہ شانو بار بار سلام کیا کرتا تھا کہاں ہیں وہ لوگ قرآن جلل کے بارے میں کہتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمَنِ الْمَغَاجِعِي يَدْعُونَ رَبَّهُ خَوْفَ وَتَمَا اللہ اکبر فرشتے راکھ کو دروازے پر آیا کرتے حضور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرِ مبارک سے نفل پڑتے اللہ کو یاد کرتے نکلے آپ نے برمائے دیکھو تو سئی میرے یاد راکھ کو گھروں میں سوتے کیا کرتے ہیں حضور نے گھر سے قدم نکالا جبرائیل علیہ السلام آئے کہ محمد واپس جا کے مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ خدا قسمیں اٹھا کے کہہ رہے جو کامرات کے اندھیرے میں تُو کر رہے وہی کامرات کے اندھیرے میں تیرے یار کر رہے ہیں مائی ساری بیٹھ گئی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمی حبیبہ یہ چاروں مائییں بیٹھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ ہے کبھی وہ رو رہی کبھی وہ رو رہی ایک دوسری سے پوچھ رہی ہے حضور علیہ السلام گھر کے اندر کیا کرتے تھے دوسری کہری بتا حضور کھانا کیا کھایا کرتے تھے جب چاروں ہی کٹھوں نے رونا سنو کیا پدینے میں کوہرام مچ گیا کیا ہوا آج ماں کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر صحابہ اکرام دروازے پر آئے ماں اسے کہنے لگے پوچھنے کا حق تو کوئی نہیں لیکن ماں بتاؤ کیا بات ہے کہ آج اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ کر کملی والے کا میں دستر خان یہد آ گیا ہے کہاں وہ چار چار دل کے فاقے اور کہاں میرے عزیزو بیٹیوں کے گھر سے رونے کی آواز آئی حسنین کریم اہل کے گھر سے رونے کی آواز پر گھر آئے کیا ہوا کہ اب بھوگ لگی ہے بیٹا رو رہا ہے لیکن پھر وہ بیٹی میرے عزیزو جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر حضرت علی سے کہنے لگی نبی کی بیٹی ہے تمام بیٹیوں سے افضل ہے خاتون جللت ہے جللتی عورتوں کی سردارن ہے حضرت علی سے کہہ رہی ہے انار کھانے کو بڑے دن ہوگے دل کر رہا ہے اور پدہ علی کی اپنی کیفیت کیا ہے رضی اللہ عنہ چار دل کا جب گھر میں فاقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ ہجرے سے مار نکلے حضرت علی نے وہ سیدھا خال پہن رکھتی تھی یہی بھی پتہ تھا حلال جانور کی کہ حرام جانور کی کہ لگی علی کیا بات ہے خالی پہل کے باہر آگئے اور میں رب کعبہ کی قسم آج گھر میں اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بد اللہ پیڑ سکو پیر میں انوالوں سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کلیجہ ہل جائے گا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی کا رشتہ لینے کے لئے گئے تھے آج اب دنیا داری میں دیکھ لیں چاچا بھی ساتھ جائے گا ماما بھی ساتھ جائے گا رشتہ دار جائیں گے خاندان والے ساتھ جائیں گے کہاں جا رہے ہو بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو فلانی جگہ جا رہے ہیں بیٹے کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں بٹھائیوں کے ٹوکرے فروٹ کے ٹوکرے لے کے جا رہے ہیں حضور علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام سے رشتہ لینے کے لئے آئے تو علی کے تن پہ کرتا بھی کوئی نہیں تھا خال پہ رکھی تھی ہے جب آ کر آپ سے بیٹی کا ہاتھ حضور علیہ وسلم وہ انہوں نے مانگا آپ نے نہ نہ کی نہ ہاں کی مسکرہ کے کہلے کہ علی بیٹی تو دے جو کہاں رکھے گا کہلے کملی والے تن پہ کرتا کوئی نہیں مکان کی تو دور کی بات ہے میرے پاس مکان کوئی نہیں ایک علی کے چہرے پہ نظر ڈالی ایک فاطمہ کے چہرے پہ نظر ڈالی فرمایا علی فاطمہ کا ہاتھ ترے ہاتھ میں دے رہا ہوں بے شک نبی ضرور ہوں لیکن بیٹی کا باپ ضرور ہوں اہلی بیٹی دے رہا ہوں بھروسہ اللہ کی ذات میں کر رہا ہوں اب آزائی میرا حبیب پر اشار نہ ہونا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے فاطمہ کو تیرے گھر میں بساؤں گا اسی گوھ سے حصل پیدا کروں گا حسین پیدا کروں گا اور انہی کو نیزے کی عینیوں پہ چڑھا کر قرآن سنوا کے تیرا دین مُند کرواں گا اے نبی پر سان نہ ہونا قیامت کی صبح تک کسی گھر آنے سے میں تری نسل چلواں گا آج میرے عزیزو تیرے میرے بچے کا کوئی چیز کھانے کو دل کرے گا فورا جے بہار ڈالے گے حباب کہتا ہے منہ نہیں کروں گا جے بہار نہ ڈال جو مرضی کر لے جو مرضی جا کے لے ہم بچہ ہی تو ہے لیکن کتنے دن ہوگے روزانہ نی سے کہہ رہی علی میرا نار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے سیدر علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے ایک دن میں انار لے کے آئی گیا اللہ اکبر میں نے لا کے خدمت پاک میں پیس کر دیا ابھی شیدہ نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا پکڑنے کے لیے مہار سے پھر دروازہ بجا میں نے کہا کون اواز آئیہ اہلی بیتی رسول اللہ انو تعمو فی سبیل اللہ اندر والو بار والا تمہارے سے زیادہ دل کا بھوکا ہے اما فاطمہ نے انار کی طرف دیکھا اور اپنے ارمانوں کی طرف دیکھا اپنے ارمانوں کی گرمی پہ دو آنسو ڈال کے ارمانوں کی آگ بجا دی فرمایا علی پتہ نہیں اسے کتنے دن کی بھوک لگی ہوگی میں انار نہیں کھاؤں گی تو کیا ہو جائے گا جائے انار فقیر کو جا کے دیا حتلی کہتے میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آنکھ کے آنسووں کے ساتھ بھری ہوئی تھی میں خموشی سے انار لے کے چلا گیا کیا کرتا نبی کی بیٹی ہے نکار بھی نہیں کر سکتا تھا میں انار لے کے خدمت پاک سے میں دروازے پر گیا اور میں نے جا کے فقیر کو دیا اور میرے بالکل قدم ٹوٹ چکے تھے ارمان ٹوٹ چکے تھے اے فاطمہ بڑی مشکل سے انار لے کے آیا تو نے وہ بھی فقیر کو دے دیا کہ ابھی سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچانا تھا پھر دروازہ بجا میں نے کہا کول دروازے پر کا سلمان فارسی اللہ غنی میں دروازے پہ باہر گیا باہر نکلا تو سلمان فارسی کی جھولی میں دس انار تھے اور کہا جلدی کر یہ جھولی کول میں نے اپنے پرتے کا دامر کر دیا دس انار میری جھولی میں ڈالے میں نے کہا کہاں سے آئے کہہ لگا یہ بھی تو مجھے نہیں پتا کون دے کے گیا کہاں سے آئے حضور کے پاس بیٹھا تھا آپ نے انار گر گر کے میری جھولی میں ڈالے فرمایا جاؤ میری فاطمہ بیٹی کو جا کے دے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسی سے انار لیتے ہیں اور انار لے کے ایک انار اپنی جیب میں اپنے پیچھے چھپا لیا ناؤ انار لے کے گئے مسکرا کے کہنے لگے واہ فاطمہ دیکھ تیرے اببا نے تیرے لیے انار بیجے شیدہ فاطمہ نے سارے انار رکھے فاطمہ نے ایک گل کے گلنا شروع کر دیا علی کہنے لگے فاطمہ کیا گل رہی ہے کہا دیکھ رہی ہوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے کیا وعدہ کہا علی تجھے پتہ نہیں ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے حضرت علی کہنے لگے اچھی طرح گل لے کا ناؤں ہے کہا دوبارہ گل کا ناؤں ہے کہ پھر گل لے کے ناؤں ہے اے علی چاہ 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 کو بلا کے لا اور چاہ چاہ سے کہہ دے یہ میرے نہیں کسی اور کے ہوں گے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا وہ لوگو حضور علیہ السلام کو اللہ جللہ سانو جے قرآن اطاف فرمایا اس قرآن کے اندر اللہ جللہ سانو نے خیر خائی کے بارے میں بدلہ دیا اللہ نے وعدہ دے دیا دینے سے گھٹے گا نہیں دینے سے بڑے گا نہیں یہ اللہ کا وعدہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا یہ سورة الشفاء ہے خاکوانی صاحب خدا کی قسم رو بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے جب شہد کے اندر حضور نے فرما دیا شفاء جب سورہ فاتحہ کے اندر حضور نے فرما دیا شفاء تو لوگو لہوروں کے اسپطال میں دھکے کھانے سے پہلے تو باپیر محل کے اسپطالوں میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ شفاء سمجھ کر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سمجھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو پانی پی کے دیکھ لیا کرو کیوں تمہارے اتقاد میں کمی آگئی حضور نے فرمایا سہد میں اللہ نے حرمز کا شفاء رکھا جب نبی نے کہہ دیا تو اس کے اندر شفاء ہے بیماری ہے کوئی نہیں بس عزیزوں میرے عزیزوں ہمارے اتقاد کی کمی ہے اللہ کرے نبی کے گھرانے جیسا ہمارا ایمان اور اتقاد مل جائے اصحابہ صحابہ جیسا ہمارا عقیدہ مل جائے ہمارا یقین مل جائے سارے کے سارے انار اٹھائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی جھولی میں ڈال دیا کہا علی لے جا میرے کوئی نہیں کسی اور کہوں گے حیط علی مسکر آئے اور جو انار چھپا رکھا تھا وہ انار لا کے سیدہ کی خدمت میں کر دیا کہا وہاں فاطمہ تیرا یقین تیرے یقین کے کیا کہنے فاطمہ روئی اور دوازے کی طرف تک کہہ لگے علی میرا یقین کیوں نہ ہوتا تم نے قرآن پڑھا کار یہ قرآن سے میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جانس ہے قرآن میں میرے اببہ نے جب پڑھایا تو اس آیت پر جب میرے باپ نے اگلی رکھوائی تھی میرے باپ نے کہا تھا بیٹی پڑھ مل جا بلا سناتی فلہو اشر امسالیہ اللہ کے راستے میں ایک دو بدلے میں دس عطا فرماتا ہے میں نے ایک دیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا وہ اپنا پیادہ جھوٹا کیسے کر سکتا ہے کس نے کہہ دیا دینے میں فرق دینے سے کمی آئے گی ہر قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے اللہ اکمر پھر مدینہ میں آواز لگی ان سے بائی کارڈ کر دو فرمایا جب گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی فرمایا گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی میں پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا میں نے کہا کیا کرنا لوگ میرے سے بات نہیں کرتے زدگی میری لیے جیرن بن گئی ایک صحابی نے جا کے اپنے آپ کو حیضت حلال لے جا کے اپنے آپ کو مسیح نوی کے سطول سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کے نبی راضی نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو سطول سے نہیں کھولوں گا نماز کا وقت ہوتا سطول سے کھول دیتے نماز کے بعد سطول کے ساتھ باندھ دیتے نہ کھانا نہ پینا تینوں صحابہ اللہ اکمر روم کے بادشاہ نے خط لکھ دیا ہاتھے کابر مانکو ہم نے سنا کہ تمہارا نبی تمہارے سے نراز ہو گیا ہے ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں بادشاہ سرداری بھی دے گے رشتہ بھی کرے گے آپ نے خط کو پھاڑا اور کہا جاروب بھی کتے کو بتا دے ہم بغیرت کوئی نہیں ہماری غلطی ہوئی ہے ہمارے سوے سزا بھی ملنی چاہیے اللہ اکمر اس سا بھی کرونا حضور کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہلے کبلی والے کبلی والے کو پیغام دے دو آج ہمارے ایمان پر کافر اگلیوں اٹھانے لگے کبلی والے بتا اللہ کی مدد کب آئے گی پانی نہ ملے روٹی نہ ملے گزارہ ہو جائے گا محمد تیرہ تیرے مدے کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہے پھر خدا کا قرآن ہے مسجد نبی سے آواز لگی ہو کاب ایک صحابی پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا کہ کاب المالک کا آج اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آ گیا کاب المالک کہنے لگے نہ میرے کپڑے کی کسی نے دھوکے دیئے نہ مجھے روٹی کسی نے دی نہ میرے پیر میں جتی تھی میرے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ جبریل خدا کا قرآن لے کے آ گیا تیل صحابہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے کاب کہنے لگے میرے پاس کرتا نہ تھا میرے پاس کوئی چیز نہ تھی میرے پیغام دینے والے کو اسی خوشی میں کرتا ہوں اٹھار کے دے دیا نگہ بدل میں حضور کی خدمت میں چلا گیا قبلی والے نے پوچھا کہا اب تیرا کرتا کا چلا گیا میرے کہا قبلی والے یہ تو کرتے کی بات ہے آج ایسا فیصلہ آسمان سے آیا محمد تل کے ٹکڑے بھی کروا کے دے دیتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 موسیقی